بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یوٹیو فیملی اینڈ فرنڈ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب پر برکتیں نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے آمین سلمہ آمین والحمدللہ رب العالمین یہ دیکھیں ہم پاکستان میں مری کی طرف جا رہی ہیں اسلام آباد کی طرف اور مسلہ دار بارش ہو رہی ہے اور سارے بادل ایسے ہیں جیسے زمین پر آئے ہوئے ہیں ہم اونچی پہاڑی پر ہیں اور ساری طرف کلاوڈ ہی کلاوڈ نظر آ رہی ہیں اور بارش ہو رہی ہے موسم بہت سہانہ ہوا ہے جو میوزک تھا وہ میں نے بند کیا ہوا ہے کاپی رائٹ کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ انجوئی کریں ریسٹ آف دا ویڈیو تو جب بھی آپ مری کی طرف جاتے ہیں تو بہت ہی سہانہ موسم ہو جاتا ہے خوبصورت ہو جاتا ہے اور یادگر سفر بن جاتا ہے تو ہمارے علاقے جنوبی پنجاب میں کافی سخت گرمی پڑتی ہے اور ٹمپریچر تقریباً ففٹی فائیو تک پہن جاتا ہے لیکن جب آپ اسلام آباد جاتے ہیں تو ٹمپریچر تھائٹی تھائٹی فائیو ہو جاتا ہے تو بہت ہی خوبصورت رہتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں ہماری فیملی جی انجوئے کر رہی ہے اور بہت خوبصورت پارک کے ہیں بہت اچھی گرینری ہے بلکل یوکے کی طرح ہی سارا سسٹم ہے اور بہت اچھے مکانات ہیں بہت اچھا ساف سفائی کا کھال رکھا گیا ہے اور سارے انجوئے کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں یہ گاڑیوں والے تک زور ہیں کو انجوئے کریں گے انشاءاللہ اب ہمارے بچے بسم اللہ کر کے پارک میں داخل ہو رہے ہیں اور ویلکم ٹو اول مائی یوٹیوب فیملی فرمز ویورز انجوئے درسٹ آف دا ویڈیو یہ دیکھیں ریور کا سین ہے اور ہم جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے آج کال یوکے میں بھی ٹھیک تھاک الحمدللہ گرمی پڑ رہی ہے ٹمپریچر جہا ہے ٹھائٹی پلس ہو گیا ہے اور ہماری ماتواجہ گئی ہے خاص کا گاڑی میں بیٹھ کے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے سارا دن میں ٹھیک تھاک تھی اور جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی ایسی آن کیا تب سے سر میں درد شروع ہو گیا تو آپ بھی اس طرح احتیاد کریں کوشش کریں بہت سارا پانی پیئیں گاڑی کے ونڈو کھول لیں انسٹر ایسی آن کرنے کے کیونکہ جسم تھنڈا تکتہ ہو کے تو آپ کا سردد شروع ہو جاتا ہے اور یہ میرا بہت پیارا سا ریور نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں اکثر آپ کو ووک کے لیے لے کے جاتی ہوں اور میں اپنی ووک جا سیر انجوئے کرتی ہوں یہ بیٹھ فر ریور اوز ہے جو بہت ہی خوب صورت ہے یہاں پہ رہتے قریباً تین بجے کا ٹائم ہو گیا ہے اور ٹائفک بہت زیادہ بلٹ ہو رہی ہے ہر طرف ٹائفک ہی ٹائفک ہے تھوڑی سی گاڑی آگے جلتی ہے تو آگے جا کے وہ ریڈ بتی جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خیر کرے اللہ تعالیٰ کر کے پہنچ جائیں گے گاڑی میں تیل بھی ڈلوانے والا ہے اور تھوڑی سی شاپنگ بھی کرنے والی ہے یہاں پر دیکھیں کتنی ساری ٹائفک ہے اور دیکھیں کہ آسمان پر بادل بھی ہیں اور ٹائفک روک چکی ہے یہ جی ہماری بیڈفورڈ بروک کانسل ہے بیڈفورڈ شائر کی کانٹی کانسل ہے جس کی یہ بیلڈنگ ہے جو راؤنڈ سی ہے اور بالکل ریور کے اوپر ہے ایک طرف بیڈفورڈ کالج ہے دوسری طرف یہ کانٹی کانسل ہے اور سارے آفسز وغیرہ ہیں اور یہاں پر ہم جا رہے ہیں وہ سامنے اب مورسن نظر آ رہا ہے ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ پٹرول ڈلوا لیا ہے اب ہم شاپنگ کریں گے اور گراسری کٹھی کریں گے انشاءاللہ تیل کی ٹینکی ہے جو تیل جو ادھر مورسن میں سپلائی کیا جاتا ہے تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مورسن ہے اور یہاں پر جو پاکستان میں تیل کی ٹینکی رکھی جاتی ہے اس طرح ٹینکیاں ہیں تو جو بڑی بڑی جو ٹینکیاں ہیں اس کے اردگرد گرین رنگ کا فینس رکھ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تاکہ وہ تیل ادھر سے ادھر سپل نہ ہو ویسے تو نیچے رکھ کے زمین کے اندر رکھا ہوتا ہے ٹینکی ٹھنڈی کے لئے لیکن انہوں نے ٹینک کے سپلائی یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی جو گاڑیاں ہیں وہ تیل بغیرہ لے کے آتی ہیں اور اس طرح پھر وہ ادھر تیل ڈال کے جاتی ہیں جو اوپر اوپر سے جو فینس ہے نا تو اس میں انہوں نے تیل رکھا ہوتا ہے وہاں سے جا کے پائپ کے ساتھ وہ ان ٹینکیوں میں تیل رکھتے ہیں اس طرح کی ہماری بھی اس کی ایجنسی تھی تیل کی ایجنسی پٹرول ڈیزل مبلائل کی پاکستان میں ہمارا بھی پٹرول پمپ تھا تو اس لئے مجھے پتا ہے کہ جو بڑے بڑے جو گرین رنگ کے ہیں یہ تیل کے بڑے بڑے ٹینک ہیں اور ان کو اوور ہیٹ نہ ہو اس کے لئے کچھ نہ کچھ انتظام بھی کیا جانا چاہیے ان کے اوپر شیڈ ہونا چاہیے تاکہ گرمی کی وجہ سے زیادہ ہیٹڈ نہ ہو سم ٹائم بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے یہ ان کو آگ بھی لگ سکتی ہے اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ جب پٹرول پمپ ہو تو وہاں پہ موبائل کو آپ کو نہیں چلانا چاہیے جس سگرٹ وغیرہ نہیں پینا چاہیے یہ دیکھیں یہ بیریز ہیں اورنج رنگ کی بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں اور یہ گرمیوں میں ہی اس پہ بیریز لگ گئی ہیں جو نارنجی رنگ کی ہیں جب جہ آٹم ہو جائے گا خزان کا موسم ہوگا تو یہ پاککار ریڈ ہو جائیں گے اور بہت ہی خوبصورت لگیں گی آپ بھی خوبصورت لگ رہی ہیں میری گاڑی تھوڑی دیرے یہاں پر کھڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور یہ بیٹفورڈ ہاؤسپیٹل کی پارکنگ ہے یہاں پر آپ چھ پونٹ سے لے کے پندرہ پونٹ تک پیسے پے کر سکتے ہیں اور گاری کھڑی کھڑ سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ انفرومیشن ضرور پساند آئے گی اللہ تعالیٰ سب کو صحت سلامتی دے اور ایمانات آفرمائے آمین شاپنگ سے واپس آکے میں نے پورا ایک گلاس پانی کا پیا ہے تو جس کی وجہ سے جو سردرد ہے وہ خلقہ ہو رہا ہے بادل آج آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بارش کپل آف ڈیز میں پڑ سکتی ہے لیکن ابھی تو موسم خوشک اور گرم ہے تو ہم لوگوں کو گرمی بہت جلدی لگتی ہے تو الحمدللہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ہے آپ بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں یہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹ نہ اس لئے ہم نے جو کیمرہ ہے تھوڑا سا اوپر کو کیا ہوا آتا ہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ پھر بھی ہوئی جاتا ہے یہاں پہ ریڈ لائٹس آن ہو جاتی ہیں تھوڑا سا آگے موو ہوتے ہیں پھر ریڈ لائٹس آن ہو جاتی ہیں تو اسی طریقے کا کام چلتا رہتا ہے الحمدللہ پھر بھی بندہ منزل مقصودہ پہنچ ہی جاتا ہے تینکیو فر ووچنگ سی جو سون